اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں دانشوالی اگر اپنے نیک راستہ چینل پر آپ سب لوگ کا استقبال کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سن دو ہزار پیس میں پانچ جون کو چاند گرہن کس ٹائم پر لگے گا اور اس سے کیا کیا ہماری زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہیں ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی دل سے لائک کریں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میرے پیارے دوستو سب سے پہلے یہ زاننا ضروری ہے کہ چاند گرہن کس بنا پر لگتا ہے تو دوستو جب سورج اور چاند کی بیچ میں زمین آ جاتی ہے تب ہی چاند گرہن ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ دو ہزار بیس کا دوسرا چاند گرہن ہوگا پانچ جون دو ہزار بیس یعنی آج رات کو لگے گا اور اس سال یعنی دو ہزار بیس میں پورے سال میں کل پانچ چاند گرہن لگیں گے ایک گرہن جنوری میں لگ چکا ہے اور دوسرا گرہن آج پانچ جون کو لگ رہا ہے اور دوسرا چاندر گرہن بھی اسی مہینے کی 21 جون کو لگنے والا ہے میرے پیارے دوستو پانچ جون دو ہزار بیس کے چاندر گرہن کا ٹائم ہندوستان میں گیارہ بچ کر پندرہ منٹ سے شروع ہو کر چھ جون دو بچ کر چونتیس منٹ پر ختم ہوگا میرے پیارے دوستو ہمیں اس سے کوئی نقصان کی گنجائش نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں حمل یعنی پیٹ سے ہوتی ہیں ان کو اس ٹائم پر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے تو ایسا کہنا میرے دوستو غلط ہے اور اس کا کہیں پر بھی اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے ہماری ان بہنوں کو کوئی بھی نقصان ہونے کی گنجائش نہیں ہے اور میرے پیارے دوستو چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسا کر کے اپنے ہونے کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک ہیں میرے پیارے دوستو ہم اس چاند گرہن سے کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاء بس ہم سب کو آج کے دن نمازیں پڑھنی ہیں اور دروش شریف پڑھنی ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سب اسلامی بھائی بہنوں کے ساتھ میں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کلین دعا کی درخواست اللہ حافظ